بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم باقیدہ اس کو ہم لیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پیشلے لیکچر میں کہا تھا ہے نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ سیکنڈ سمری کے والے سے کلاسز کو دیکھیں گے جو اس نے دس بڑے درجوں میں تقسیم کیا ہے اس یہ جو دس کو مزید دس میں تقسیم کر کے ہم دیکھیں گے کیا چیز ہمارے سامنے آتے ہی یا کیا پکچر ہمارے سامنے بنتی ہے تو یہ سیکنڈ سمری کے والے سے ہم بسکس کریں گے انشاءاللہ دس کلاسز کو تو آج ہمارے سامنے ہے جنرل کلاس زیرو 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 تو جیسا کہ یہ اس کو پھر دوبارہ ہم نے ریپیٹ کر دیا ہے زیرو 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 جنرل کلاس ہے تو یہ میں نے صرف آپ کو صرف آپ کو سمجھانے کی گھر سے یہ زیرو زیرو باند زیرو 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 تھری تھوڑا سا لیا ہے تاکہ آپ کو سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا کنسپٹ کلیر ہو جائے ورنہ ہم موو کریں گے ٹین کے مارجن سے ہی ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ جیسا دیکھیں یہ جنرل کلاس سب سے پہلے اس نے جنرل کلاس اس نے کیا کہا ہے کہ جس کے اندر یعنی کلیریٹی نہیں ہے جس میں ایک چیز ایک کتاب ہے ایک سسٹم ہے ایک چیز ہے اس کے اندر اور بہت سی چیزوں کے مطلق چیزیں ہیں وہ کسی ایک کتاب ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہے اس کے جو سو ڈیرھ سو دو سو تین سو صفات ہیں اس میں کچھ پیجز جو ہیں وہ جناب ہسٹری کے ہیں کوئی لینگویج کے ہیں کوئی مذہب کے ہیں کوئی سائنس کے ہیں ٹکنا اور جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دس بڑے خاص طور پر علوم دیکھیں ان میں دس میں سے کوئی چھ یا سات علوم کے مطلق وہ کتاب ہے جو کہ ٹوٹل دو سو دھائیسو صفات کی ہے وہ کہہ مقصد یہ ہے یہ کلاس دینے کا مقصد اس کا یہی ہے کہ ایسی تمام کتابیں ایسا تمام میٹیریل وہ آپ جنرل کلاس کے اندر رکھ دیں تو یہ ہے اس کا کنسپٹ کہ جنرل کلاس کو جنرل کلاس کیوں کہا جاتا ہے جیسے جنرل سٹور کا کنسپٹ اگر لیں جنرل سٹور اگر آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں بزار کے اندر ایک جنرل سٹور ہے آبا جنرل سٹور ہے فلان جنرل سٹور ہے تو اس کے اندر آپ کو کاسمیٹکس بھی مل جائیں گی اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جائیں آپ کو میڈیسن بھی مل جائے یعنی وہ دکان جو ہے وہ ایک جو دپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ کسی ایک چیز کے مطلق نہیں ہے اس میں آٹھ دس قسم کی چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو تو اس کو اس کا نام دے گا کیا دے گا جنرل سٹور لیکن اس کے مقابل میں ایک ایسی دکان ہے ایک ایسا شوروم ہے جس کے اندر صرف کپڑے کے مطلق چیزیں ہیں کپڑا پہنے کے بنا بنا ہے کپڑا ہے اس کو نام دے گا وہ جنرل سٹور نہیں کہے گا اس کو کاس اس دکان کو اس شوروم کو وہ کوئی دوسرا نام دے گا مثلا ہوزری کے نام سے وہ کہے گا اس کو ٹھیک ہے تو یہ جنرلس یہی سے کنسیپٹ لیا ہے جو ایک ایسی کتابیں ایسا ایسا میٹیریل جو کسی ایک چیز کے اوپر نہیں ہے مثلا آگے جاگر ہم دیکھیں گے اس کو مثلا 001 ایک معنی لکھا knowledge اس نے کہا ہے کہ knowledge ہے اب knowledge کس چیز کا knowledge مذہب کا بھی ہو سکتا ہے knowledge science کا بھی ہو سکتا ہے knowledge languages کا بھی ہو سکتا ہے daily sciences کا بھی ہو سکتا ہے everyday science بھی ہو سکتی ہے تو یہ ساری knowledge کی باتیں ہیں اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے مقصود نہیں ہے یہ یہ knowledge کس کے اوپر ہے اسی طرح the book کتابیں knowledge سے مراد کیا ہے کہ وہ knowledge ضروری ہے کتابوں کی شکل میں ہی ہو وہ ویسے ایک آدمی ہے وہ چلتا پھرتا اس کو کہا جائے چلتا پھرتا انسیکروپیڑی ہے اب اس کے اندر اس نے جو علم سیکھا ہے کہیں اس نے باقیدہ classes attend کی ہیں کبھی اس نے ویب سائٹس یوز کی ہیں کبھی اس نے live جو conferences ہیں program ہیں اس کے اندر شرکت کیا participate کیا تو اس نے یہ مختلف چیزیں جو اس نے learn کی ہیں مختلف طریقوں سے کی ہیں تو یہ اس کو ہم پہلی stage کے اندر general knowledge میں رکھیں گے اگر ایسی وہ knowledge ہے اس علم کی ایسی چیز شاخ ہے جو book shape کے اندر ہے کتابی شکل کے اندر ہے تو اس کو ہم zero zero two کے اندر رکھیں گے اسی طرح system ہے general system ہے کوئی تقصیص نہیں ہے کہ وہ system کس چیز کو focus کر رہا ہے مختلف systems ہیں وہ اس کو آپ zero zero three کے اندر رکھیں گے تو یہ صرف میں نے جو جو یا تین لکھے ہیں وہ صرف آپ اس میں جانے کے لیے کہ یہ اس میں clarity نہیں ہے کوئی clear نہیں ہے یہ knowledge کس چیز کا ہے یہ book ہے اگر یہ book کس کی ہے system کس کا ہے تو آگے بالکل zero 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 one zero ten کے margins سے ہم آگے move کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں بیبلوگرافی کتابیات آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہمارا یہ ایک topic تھا بیبلوگرافی کے نام سے کتابیات کتابوں کو تیش شدہ اصولوں کے مطابق بیان کرنے کے فن کا نام بیبلوگرافی یعنی کتابوں کی فریست اب یہ فریست یہ نہیں ہے کہ عام فریستیں کتابیں جو لسٹیں ہوتی ہیں جہاں بنا دیئے لسٹیں اب کتاب کو بیان کرنا ہے explain کرنا ہے کس طرح explain کرنا جو کہ اس کے اصول وضع کر دیئے گئے ہیں کس میں جو اس کی بیبلوگرافی کو اگر ہم explain کریں گے تو اس کو اس طرح کہیں گے کتابوں کو تیش شدہ اصولوں کے مطابق بیان کرنے کے فن کا نام بیبلوگرافی ہے کتابیات ہے کتابوں کی فریست ہے اسی کو بیبلوگرافی کہیں گے ہر لسٹ کو ہر کتابوں کی فریست کو ہم بیبلوگرافی نہیں کہہ سکیں گے بیبلوگرافی کس کی ہو سکتی ہے کوئی یہاں پر کلیریٹی نہیں ہے فریست کی کتابوں کی بیبلوگرافی ہے کمیسٹی کی ہے میتھی میٹکس کی ہے لیی respirator کوئی نہیں تو بیبلوگرافی صرف بیبلوگرافی یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو ہے کتاب لیکن اس کے بیبلوگرافی ہے مختل کتابوں کی بیبلوگرافی اس کا نام کیا ہے بیبلوگرافی آف بیبلوگرافیز یعنی کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر فزیکس کی بیبلوگرافی بھی ہے کیمسٹی کی بیبلوگرافی بھی ہے میٹھیمیٹکس کی بھی ہے تو ایسی کتاب کو ہم کہہ سکیں گے کہ بیبلوگرافی آف بیبلوگرافیز کتابیات کی کتابیات تو یہ zero one zero ہے اس طرح لیبری سیئنس کو اسے نمبر دی 020 آپ لیبری سائنس کو دیکھیں لیبریز ظاہر ہے لیبریز کا تعلق لیبریز سائنس کے ساتھ ہے لیبریز میں اگر آپ ویزر کرتے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے یہ مقصود کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جناب ایک لیبریز کے اندر فزکس کی ہی کتابیوں کیمسٹی کی ہی کتابیوں تو آپ کو مختلف کتاب علوم کی کتابیں آپ کو لیبریز کے اندر ملیں گی اس میں تمام علوم کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں تو ظاہر ہے ایک لیبریز ہے شورٹ اس کا میٹیریل تھوڑا ہے تو ظاہر ہے جس کے اوپر بھی اس کے پاس کتابیں ہوں جتنی بھی اس کے پاس کتابیں ہوں اس کو اس ترتیب کے ساتھ ہی رکھے گی تو 020 بھی دیکھیں گے تو ہم یہ بھی ہمیں جنرل چیزیں ہی اس میں ملے گی سپیسیفکیشن اس میں نہیں ملے گی آگے ہے 030 جنرل انسیکلوپیڈیا یعنی ایک ایسا انسیکلوپیڈیا انسیکلوپیڈیا ہے یہ بھی ہم نے پچھلے سال ہم نے پڑھا ہے دائرہ مہارفل علم انسیکلوپیڈیا علم کا دائرہ یعنی اس انسیکلوپیڈیا کی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا سرکل ہے سرکل کی اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہی اس کا ڈنڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے دائرے کی دائرہ مہارفل علم یعنی یہ جنرل انسیکلوپیڈیا ایسا انسیکلوپیڈیا جس کے اندر ہر قسم کا علم پایا جائے اس سائنس مذہب ہسٹری مختلف علوم جتنے بھی علوم ہیں سب کو جنرلی تھوڑا تھوڑا کہیں کسی جگہ پہ تھوڑا کسی جگہ پہ زیادہ ہے لیکن وہ ہر ایک کو فوکس کرے وہ جنرل سیکلوپیڈیا اس کو ہم زیرو تھری زیرو کے نام سے اس نے نوٹیشن دی ہے اس کے بعد زیرو فور زیرو جنرل ورکس یعنی ایسا کام ہے جنرل قسم کا کام ہے مختلف لوگوں نے کیا ہے مختلف شعبوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی جنرل ورکس میں ہم ڈالیں گے اسی طرح زیرو فائی زیرو جنرل سیریل پبلیکیشن سیریل پبلیکیشن سے مراد کیا ہے کہ ایسی جو چیزیں باقیدہ شائع ہوتی ہیں یعنی ایک سلسلہ بار شائع ہوتی ہیں یہ سیریل نمبر ٹو ہے سیریل نمبر تھری ہے جیسے یہ عام طور پر میں بات کروں تو یہ جتنے بھی پریاروڈیکلز ہیں رسالہ جس کو ہم کہتے ہیں میکزینز ہیں یہ سارے جنرل سیریل پبلیکیشن میں آئیں گے یہاں پر کوئی تقسیز نہیں ہے یہ پبلیکیشن کس کے اوپر ہے سائنس کے اوپر ہے ٹکنالوجی کو پر ہے مذہب کے اوپر ہے لینگویجز کو پر لیکن وہ ایک سلسلہ بار مطبوع آدھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو جنرل سیریل پبلیکیشن کہتے ہیں اس کے بعد زیرو سکس زیرو ہے جنرل آرگنائزیشن مواشرے کے اندر مختلف آرگنائزیشنز کامکاری ہوتی ہیں ادارے یعنی کہ ان کا ہر ادارے کا اپنی ایک جورسڈکشن ہے اپنی ایک حدود ہے اس کے اندر مثلا اگر ہم مواشرے میں کی بات کریں تو اس میں کچھ ادارے ہیں جو محاجیتی فلاح و بحبود کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں جناب جو فوکس کر رہے ہیں جو ہیلتھ پرویبلمز ہیں ایشوز ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں جیسے یہ اگر یو اینو کے اگر ہم بات کریں یو اینو یونائٹن نیشن آرگنیزیشن اس کے اگر یونیسیف ہے وہ بچوں کی جو صحت کے مطلق میں مسائل ہیں اس کو فوکس کار رہا ہے اسی طرح یونیسکو ہے جو تعلیم کلچر سکافت سائنس ٹکنالوجی ہر ملک کے والے سے لہدہ لہدہ ان کی ہے تو اس کو وہ فوکس کار رہا ہے اسی طرح WHO ہے وہ ہیلتھ کے جو ایشیوز ہیں دنیا کے اندر پائے جاتے تو اس کو فوکس کار رہا ہے تو یہ جنرل آرگنیزیشن اس میں سپیسیفکیشن نہیں ہے تو ایسی تمام آرگنیزیشن کو 060 کے اندر رکھیں گے 070 جنرلزم کے نام سے صحافت اس کو کہا جاتا ہے صحافت میں بھی دیکھ لیں اگر میں زیادہ دی تو اگر میں اخبار کوئی نیوز پیپر کوئی آپ کے سامنے رکھوں ایک آپ اخبار ڈیلی اخبار نیوز پیپر ہے اس کو آپ اٹھا لیں اس میں کچھ پیجز سیاست کے زیادہ تار تقریب ہوتے ہیں وہ ہے لیکن اس میں کچھ آگے والے پیجز آپ کو اس کو جرائم ملیں گے آپ یعنی جو مواشرین کے اندر مختلف جرائم سار رونما ہو رہے ہیں اس کی خبریں بھی آپ کے مل جائیں گی حالانکہ اس کا تعلق اگر ہم ڈی ڈی سی کے والے سے بات کریں تو سوشل سائنس کے اندر کریمنالوجی جی کی کلاس میں آئے گا اسی طرح مذہب کے والے سے ہے مذہب کے بھی شہد پیج ہوتے ہیں ایڈیشن ہوتے ہیں مذہبی ایڈیشن ہوتے ہیں اخبارات کے ہر کسی نہ ہر اخبار کا کسی نہ کسی دن کوئی مذہبی ایڈیشن ہے کوئی عدبی ایڈیشن ہے تو یہ ساری یعنی یہ جنرلیزم ہے صحافت ہے اس کے بعد 080 ہے جنرل کولیکشن یعنی جنرل کولیکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کولیکشن جو ہے وہ جنرل قسم کی ہے لیکن سیلیکٹڈ ہے لیکن وہ کسی خاص موضوع کے اوپر نہیں ہے جنرل قسم کی ہے اسی طرح 090 ہے وہ مینوسکرپس ہے کلمی نسکیں ہیں یعنی مینوسکرپس امراد ہاں سے لکھی ہوئی تحریر اب وہ ہاں سے لکھی ہوئی تحریر ہیں کس موضوع کے اوپر ہیں یہاں پر کوئی کلیریفکیشن نہیں ہے کوئی سپیسیفکیشن نہیں ہے وہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں فریجیکس کمیسٹی مذہب کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن وہ مینوسکرپس ہے لیکن اس میں سپیسیفکیشن کیا ہے صرف کہ وہ مینوسکرپس ہے وہ کلمی نسکہ ہے ہاں سے لکھی ہوئی تحریر ہے کس کے اوپر ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے تو آج کا ٹاپک یہ ہی تھا ہمارا کہ جنرل کلاس 00 کو سیکنڈ سمبری کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا نیکس ہم انشاءاللہ فلسفے کو دیکھیں گے وان ہنڈرڈ کی کلاس کس طرح موو کرتی ہے تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ